بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزید علاقی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے بلوک کا کرتی ہیں آگاز اور جمعہ آج چاند رات ہے بڑی اید جو ہے وہ آ چکی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اور شام کے جو ہیں پونے ساتھ ہو چکے ہیں اب یہ کچھ دیر بعد مغرب کی ازان ہو چاہیی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ یہ پیچھے ڈگھری کو دیجئے یہ سارا یہ سارا جو آپ دکھائی دے رہے ہیں یہ پیچھے ہم بچپن میں کرکٹ کرتے ہیں تو تو ادھر ہم لوگ گئے ہیں میرے پیچھے آپ وہ ادھر آپ کو بیڑا ندر آ رہا ہوگا یہ اس سائیڈ پہ یہ بیڑا تو وہ ادھر لے کر آئے تھے اس کو گاس وغیرہ چارنے کے لیے تو ابھی اس کو کھلا چھوڑا ہوئے تاکہ رہا ہم سے کھائے پیئے وغیرہ باقی قربانی کا جانور جو ہے وہ لیا تھا ایک لاکھ چاریس ازار گھر تو ماشاءاللہ کافی طلاب ہے اور کافی اس کا جو قد ہے وہ میرے برابر ہی ہے تقریباً پنچ چھے پانچ ساڑے پانچ پوٹ اس کا قد ہے پانچ فٹ کہلیں آپ اتنا ضرور ہے تو اس کی جو نسل ہے وہ اسٹریلین ہے تو مچھرتہ اتنا بغیرہ نہیں ہے آرام سے کھبو میں آ جاتے ہیں تو مچھرتہ ہوتا تو میں اس کو آتنا لگاتا باقی شام کا ادر موسم ہے اور یہاں پہ جو ہے سکون انتخائی زیادہ تھنڈی تھنڈی تازی ہوا پیچھے دیکھیں کتنے مزے کے بادل یہ ابھی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے بہت زیادہ مزا رہا ہے ابھی جائیں گے ہم لوگ اس کے بعد شام ہو جائے گی پھر میں نے گھر جانا ہے اور پھر کل صبح عید کی نماز پڑھ کر پھر آنا ہے قربانی کرنی اور پھر گوش بنانا ہے ذری بات ہے یہ کام کرنے پڑیں گے صبح سے میں بہت زیادہ تلچوں کیوں گے کبھی ادھر لے کر آؤ کبھی ادھر لے کر آؤ جو لوگ سمالتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا ہمارے ساتھ بچہ بارٹی بھی آئی تھی وہ بچہ بارٹی یہ تو بچے جو آپ کو بتا ہے تانگ بوٹ کرتے ہیں ادھر ابھی گڑے اڑا رہے تھے اور کوئی درخت پر جاڑے دیتا ہے کوئی کیا کرتا ہے ہم بھی اسی طرح ہی کرتے تھے اور یہ یہ جو انہوں نے ٹینیاں لگائیں ہیں رسی کے ساتھ یہ ادھر ہارڈ بال کی پچھ ہوتی تھی ادھر ہارڈ بال کا میچ ہوتے تھے پریکٹس میچ تو ابھی تو یہ بلکل ہی ادھر کاس ہو گیا ہے یہ یہاں سے لے کر وہ وہاں تک ہارڈ بال کی پچھ ہوتی تھی اور سامنے یہ جو ہے سوارہ کالیج ہے سوارہ کالیج یہ دیکھیں یہ بوٹ ڈلتا ہے بجائی ہے کہ ہم اس سے ڈلتا ہے یہ ہم سے ڈلتا ہے یہ بلا جو ہے یہ ہمارا بہت ہے اور ایک باڑی ہے کیا اسکتا ہے آپ نے آپ آپ 42 اچھا تو آپ لوگ ہیں جو گاڑا خرید ہے یا جس جس میں قربانی کرنی ہے اور اس کے لئے جو جو اس میں خرید ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میں آپ کو ریپلائے دوں گا آپ کے کمنٹ کا کیونکہ کافی ساری مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کمنٹ کا جو آپ نہیں دیتے اپنی ویڈیو کے نیچے تو انشاءاللہ آپ میں دوں گا اور باقی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کون سا جنور لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی قربانی قبول کرے چاہے وہ دس ہزار کا کیونے ہو چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے تو اس لئے جتنا ہو سکے آپ لوگ کھل کے قربانی کریں اور گوشت وغیرہ کوشش کریں کہ گریبوں میں تقسیم کریں اپنوں میں تقسیم کرتے ہیں جو لوگ امیر ہوتے ہیں جو انہوں نے قربانی کی ہوتی ہے آپ لوگ انہی کے پاس بھیجتے ہیں تو ایوائٹ کریں اور جو لوگ سارا سارا سال نہیں کھا پاتے تو آپ لوگ ان کو دیں تو خوشش کریں کہ کہیں چھوٹی سی بھی گلتی نہ ہو جس سے آپ کی قربانی رہ جائے تو اس چیز کو لازمی کریں کہ جن کا حق ہے ان تک پہنچھایا جائے باقی آج کے بلوکر کرتے ہیں امیدہ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سا جانوت لیا ہے باقی اسرار بنگل کو دیچے شہدت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو میں یاد رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اید بلوک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور رسپونس اچھا ہو آپ اللہ حافظ جو ویڑا ہے یہ بہت مشکلوں سے جلتا ہے ایک جگہ رکھی جاتا ہے جام ہو جاتا ہے اس کو بڑی مشکلوں سے مجھکار ہوں بہتنی آسانی سے تابو میں نہیں آتا ابھی پھر سے رک گیا میں تو یہ سوچتا ہوں جو لوگ سمالتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح سمالتے ہیں ان کو بہت مشکل ہاتی ہوگی ابھی اس کو بڑے پیار پیار سے لے کے آ رہا ہوں ایک جو گیڑی ہے تیچھے اس کے ساتھ ہیل گئے یہ جب تک وہ نہیں آتی یہ نہیں جاتا